اسلام علیکم میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار اوفیشل امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے سپی ٹی فور سیونٹی اور فور ایٹی کے حوالے سے ایک لیٹر نکلا ہے کافی سرکولیٹ کر رہا ہے تمام گروپس میں تو اس کے بارے میں میں نے کہا آپ کو بتا دوں تھوڑا گائیڈ کر دوں اس حوالے سے شاید کسی کو نہ معلوم ہو تو یہ آفیس نکلا ہے لیٹر ایڈیشن ہے جی آفیس کراچی سے کے پیو سمجھ نہیں کہیں لیٹر نکلا ہے اس نے تمام رینجز کے تمام زونز کے اس اس پیس کو لیٹر لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نیولی اپوائنٹس ہو رہے ہیں فور سیونٹی فور ایٹی کی ان کے آپ بلینک شیٹس جب آپ اپوائنٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی اپوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی فورس میں کسی بھی ہم بات کرتے ہیں پولیس کی کہ تو اس کی سرویس بک بنتی ہے سرویس بک کام آتی ہے کہ آپ جو کچھا چٹھا سرویس میں کرتے ہو اچھے برے کام کرتے ہو سرویس بک میں برے کروں گے تو ریڈ پینٹ سے لکھا جائے گا اور اچھے کروں گے تو بلو پینٹ سے لکھا جائے گا اس کو کہتے ہیں سرویس شیٹ اینڈ ٹائم تک جب تک آپ ریٹائر نہیں ہوتے ہیں تب تک وہ سرویس شیٹ زندہ رہتی ہے تو وہ مطلب بنانے کے لیے ان کو سب کو کہا گیا اس کے علاوہ جو آپ کے کٹس وغیرہ ہیں جو کلوزنگ سٹور سے آپ کو سامان ملے گا اس کے آرٹیکلز جتنے بھی ہوں گے اس کو منیج کرنے کے لیے کہا گیا ہے اچھا سیکنڈ پیرہ پر لکھی ہوئی بات ایف او ون فارم یہ کیا ہوتا ہے دیکھو ایف او ون فارم ہوتا ہے جب ہم اپوائنٹ ہو جاتے ہیں لیپارٹمنٹ کے در اس کے بعد اکاؤنٹ برانچ سے ہمیں ملتا ہے ایف او ون فارم وہ ہمیں فیلپ کر کے سمٹ کروانا ہوتا ہے اکاؤنٹس برانچ میں سمٹ کروانا ہوتا ہے پھر وہ وہاں سے سارے فارمز جاتے ہیں ایجی سندھ میں یعنی کہ وہاں پہ جا کے آپ کو ایک پیس کے پیس سلپ کا ایک نمبر لگ جاتا ہے پی کا ایک نمبر لگ جاتا ہے جس طرح ہمارے پاس ہمارے سندھ کے کانٹیک نمبر ہوتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ انیشیل مطلب فرس سٹیج ہوتا ہے یہ فرسٹ ایک ہی دفعہ سمیٹ ہوگا اس کے علاوہ سمیٹ نہیں کرانا پڑے گا تو اس کو جب بھی آپ بھر ہوگے پہلے اپوائیمنٹ لیٹر ملے گا آپ کو پہلے آپ کو اپوائیمنٹ لیٹر ملیں گے اس کے بعد یہ سارا کام گئے ٹھیک ہے نا یہ پہلے کے کام نہیں ہے آپ کو کہیں نہیں جانا نہ پریشان ہونا ہے یہ تمام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایف ون فرم جب ملنگ ہے اس کو فلپ اچھے طریقے سے کرنا ہے اگر وہ خود کروائیں گے آپ سے تو ہم سے تو خود ہمیں دے دی تھے اور ہم نے خود ہی فلپ کیے تھے ایف ون فرم تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی پر یہ سارا کام ہوگا آپ اپوائیمنٹ لیٹر کے ملنے کے بعد جو ایک ڈیڈ افتے میں آپ کو مل جائے گا اپنا بہت خیار رکھنا دعاوں میں آدھ رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ